موسیعی اسو کے نام میں ہم سب پسرام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں موسیعی اسو کے موت کے دن کو منایا جا رہا ہے جس میں خدا نے موت کو قبول کیا اور یہ تمام الفاظ جو سلیمی کلمات ہیں اس وقت خدا یسو کے موں سے ادا ہوئے مرنے سے پیچتا ہے اس میں سے دیکھتے ہم یوہنہ کے انجیل انیس باب اس کی تھی سائت پس لکھا ہے کہ پس جب یسو نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا اور سار جکا کر جان دے میرے زیزو یہ کلمہ نجات کا کلمہ کلاتا ہے نجات کیا ہے؟ کہ گناہوں سے معافی گناہ کیسے آیا؟ جب بنی آدم نے ہوا کے ذریعے شتان نے اپروچ کیا وہ خلق آیا اور گناہ انسان کی زندگی میں آ گیا خدا مند آدم اور ہوا سے ملنے کے لیے باغِ آدم میں آیا کرتا تھا کیونکہ وہ ان سے پیار کرتا تھا ان سے باتیں کرتا تھا جب گناہ انسان کی زندگی میں آ گیا تو وہ جو خدا مند کا وہ جو میر ملاب تھا وہ ختم ہو گیا اور شتان جس نے آدم کو آدم کی یہ دل میں ڈالا کے اس نے گناہ کیا ہے وہ دوری بڑھتی 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 چلی گئی اس کے بعد خدا مند کے لوگ بھی آئے ابراہام اضحاق اور یکوب بھی آئے ان کو خدا مند نے اپنا دوست بھی کہا لیکن وہ جو تعلق آدم سے تھا وہ کبھی اسٹیبلش نہیں ہو سکا اس چیز کو کرنے کے لیے مسیح یسو اس دنیا میں آئے کیونکہ پرانے آدمے میں جتنے بھی نوشتے تھے مسیح کے خدا مند یسو مسیح انسان کے گناہوں کا خفارہ دے گا تاکہ دوبارہ سے انسان کا خدا کے ساتھ ملاب ہو یہ سار خدا مند یسو مسیح اس وقت بڑی تکلیف کے عالم ہے مرنے سے پیش تروں نے یہ باتیں کہیں کیونکہ وہ جانتے تھے یہ نہیں کہ وہ جو تکلیف کا پیرڈ ہے وہ اس کے مطلق بات کر رہے ہیں وہ جو پچھلے اٹھارہ گھنٹے سے وہ جہانکانی کے عالم میں ہے اتنی تکلیفیں صحیح ہیں سارا ان کی عدالت ہوئی ہے وہ یہ نہیں بلکہ وہ جو ملاب کی بات ہو رہی ہے وہ اس کے مطلق اشارہ کر رہے ہیں کہ تمام ہوا جو کہ خدا نے یسو مسیح کے ذمہ کام لگایا تھا یسو مسیح نے اس کام کو پورا کیا آج ہم مسیح زندگی کو دیکھتے ہیں کہ مسیح زندگی یہ نہیں کہ خدا یسو مسیح نے اتنی تکلیفیں صحیح ہی اپنی جان دے دی اور وہ سارا ختم ہو گیا آج دیکھتے ہیں ہم پاکستان انڈیا دنیا میں مسیحیوں کو کتنے چیلنج ہیں ان کی جان آج بھی اسی طرح خطروں سے بڑی پڑی ہے لوگ اسی چکر میں ان کو مار دیتے ہیں ایمن کے کل میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں کی بات ہے کہ یہاں سویڈن میں لکھا ہوا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے سوینس کا شرکہ کی بات کر رہا یہاں لوگوں کے پاس بہت سارے وسائل ہیں یہاں بھی اتنے ہی خطرات ہیں لیکن ان خطرات کی شکل مختلف ہے وہ اس لیے کہ یہاں سکولوں میں جو تلیم دی جاتی ہے میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا تو وہ جب میرا ٹیچر تھا اور بھی میرے تھا سیرین بھی تھے جب اس نے کرسچینٹی کی بات کی اس نے ایسا اس کو ہسٹری لیا یہ سمسی کے سارے کاموں کو آج اس کا تعلق ہی نہیں جوڑ رہے میرے عزیزو ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے علیہ اور آنیمالی نسل کو ان کے لئے دعا کرنی یہ بڑا ضروری ہے یہ نہیں کہ ان ملکوں میں ہی خطرے ہیں صرف جہاں سے ہم بلون کر کے آئے ہیں کہ کرسچینٹی یہاں بھی اتنے ہی خطرے ہیں سو ہمیں مسیح اسو کے ان تمام کاموں کو جو اس نے ہمارے لئے کیے وہ ہمارے لئے عملی نمونہ ہے خدا مند کتنی محبت سے رکھتا تھا ہم سے اس نے اپنی جان دی تاکہ ہم خدا سے مل سکے میں خدا مندی اسو کی اس جسمانی زندگی کے حوالے جو اس پیرٹ میں جو اس تکلیف کا عالم تھا میں ایک شیر اس کے مطلق میں نے پچھلے دنوں میں نظر سے گزرا تو مجھے اچھا لگا کہ ان کی جسمانی زندگی کے مطلق لکھا ہے شیر اس طرح تھا کہ سفر طویل تھا میرا کوئی رفیق نہ تھا رفیق دوست کو کہتے ہیں تکلیفیں ہم پہ بھی آتی ہیں تکلیفوں کی شکل مختلف ہوتی ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے سفر طویل تھا میرا کوئی رفیق نہ تھا دکھ تو یہ ہے دکھوں میں شریک کوئی نہ تھا کہ سام ٹائم ہم بھی ایسے لگتا ہے کہ ہم اتنے دکھوں میں گرے ہوئے ہیں ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے دوست نہیں ہے لیکن ایک ہوتا ہے جو خدا ہے ہمارے ساتھ ہمارا وہ دوست بھی ہوتا ہے ہمارا رفیق بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا یوں ہے کہ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ تکلیف میں کھڑا ہونے چاہتے ہیں لیکن اس کے حالات ایسا ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر سکتے یا اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہ سکیں صرف خدا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہاں کوئی نہیں ہوتا ہے تو میرے عزیزو یہ جو یسوم سی کی قربانی تھی جس کو ہم کٹھے ہوتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں کہ خداوند کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ہمارا جو رابطہ نہیں تھا وہ ہو گیا اور ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں سو اس کے لیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں میرے ساتھ نکالیے گئے ابرانیوں کا خط ساتھ باب اس کی پچیس عید اس میں دیکھتے ہیں بلکہ یہ چوبیس سے دیکھ لیتے ہیں مگر چونکہ یہ ابتک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کہانک لازوال ہے اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے خداونی اسمسی عزت سے اب تک زندہ ہے آج لوگ خداونی اسمسی کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یسو کہتے ہیں بہت ساری گہرکوں میں مانتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو بلیم نہیں کرتے کہ خداون نے کو خارا دیا نجات کے لیے دیا میرے عزیزوں میرے اور آپ کے پاس نجات ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے جو ہمیں دوسروں سے الگ کرتی ہے اس پہ گوھر کرنا ہے ہم نے یہ جو نجات لی ہے اس کی خداون نے بڑی قیمت دی ہے ہمیں اس میں قیم رہنا ہے ہمیں اس میں بڑھنا ہے اپنے بچوں کے ان کے لیے دعا کرنی ہے آپ اس میں اس طور سے کہ اگر کوئی ہم میں کمزور ہے تو ہم نے اس کے ساتھ مل کے اس کی شفایت کرنی ہے سو خداون ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بھر کر دے ہاں یہ دعا کرتے ہیں حال ایلویہ خداون قدوس رحم زندہ زلی عرضی خدا تو جو ابت سے ابت تک یک سا خدا ہے آج کے دن کے لیے خداون تیرے شکر بزار ہیں جس میں خداون پوری دنیا میں تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے لوگ جمع ہیں تو ہماری زندگیوں میں قائم رہے ہم اس میں بڑے اور وہ ہمیشہ ہم میں خداون اس طور سے کام کرے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی خداون ترقیقہ باعث بنیں یسو کے نام